بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تازہ واقعہ آپ کو سناو یہ میرہ تھن میں جو لوگ بھاگتے ہیں اس کے آپ اسپورٹ مقابلے ہوتے ہیں تو وہاں تو قانون بن چکا ہے میں پاکستان میں پڑھ رہا تھا ایک ریپورٹ کے پتہ نہیں پاکستان میں دو سال میں یا ایک سال میں کوئی پانچ سو چھ سو مرد عورت بنیں عورتیں مرد بنیں آپریشن کروا کے تو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اگر آپ آپریشن کروا کے لڑکی بننا چاہتے ہیں ہو جائیں گے اور وہ آپریشن کروا کے لڑکا بننا چاہتے ہیں ہو جائے گی تو وہاں ایک انگریز نے کیا کیا وہ آپریشن کروا کے لڑکی بن گیا تھوڑا تیز تھا دماغ تھا اس میں اب اس نے کہا لڑکی تو بناو اب فائدہ کیا لڑکی بننے کا کیا کروں تو اس نے کہا یہ میراثن کی جو ریس ویس ہوتی ہے اس میں چلے جاؤ لڑکی بن تو چکا تھا لیکن طاقت وہی مردانہ تھی نا اس میں اب جب وہ اس میں اسپورٹ میں جب اس نے پارٹیسپیٹ کیا تو وہاں تو ساری عورتیں تھیں اب ہر اس میں یہ جیتا جا رہا تھا عورتوں کی چیخیں بلند ہو گئے بھائی یہ جہاں بھی آ رہا ہے جیت رہا ہے وہ اس نے کہا میں بھی عورت ہوں انہوں نے کہا نہیں ہم تجھے مانتے نہیں تم عورت ہو اس نے کہا یہ میرا سیٹیفیکیٹ میں نے آپریشن کروا ہے ان سب نے احتجاج کیا اس کو نکال دی اب اس نے کیس ڈالا ہوا ہے جب میں عورت ہوں تو مجھے جانے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے اللہ نے جو ہورمون تمہارے بنائیں وہ الگ الگ ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں اگر مرد عورت ایکوال تو آج کے بعد جتنے ٹرک ڈرائیور ہیں وہ عورتیں بن جائیں فوج ایٹی پرسنٹ عورتیں چلائیں نہیں ہو سکتا نا ہیوی ورک عورت کا جسم اسے برداشت نہیں کرتا اللہ نے اس کے جسم کو اس کے مزاج کو کیا بنایا ہے نازک بنایا ہے اسی اعتبار سے تربیت بھی اگر بیٹے اور بیٹی کی کرنی اس حساب سے کرو یہ نہیں جس طرح بیٹی کو ٹریٹ کر رہے ہو اسی طرح بیٹے کو ٹریٹ کرو جس طرح بیٹے کو ٹریٹ کرتے ہو اسی طرح بیٹی کو ٹریٹ کرو مثال کے طور پر ایک عام مثال آپ کو دے رہا ہوں کہتے ہیں بیٹا جب گر جائے نا رونے لگے تو بیٹے کو کہو بھائی مرد روتا تھوڑی ہے اسے شاباز کر کے کھڑا کرو لیکن بیٹیاں جب گرے ہیں تو انہیں پیار دیا کرو کئی صفات مرد کے لیے اچھی ہیں عورت کے لیے بری ہیں کئی صفات عورت کے لیے اچھی ہیں مرد کے لیے بری ہیں مثلا مرد اگر بہادر ہو تو یہ صفت اچھی ہے عورت اگر بہادر بن جائے معصول فرماتی یہ مضموم ہے فطرتا اللہ نے عورت کو ڈرپوک بنایا ہے کیوں؟ کیونکہ ڈرے گی نہیں تو اپنی عزت کیسے بچائے گی مرد اگر گھر سے ناراض ہو کے نکل بھی گیا کیا بگڑنا ہے اس کا رات کو گھر نہیں جائے گا روڈ پہ کہیں ادھر ادھر سو جائے گا لیکن عورت اتنی بہادری کر کے شوہر سے ناراض ہو کے والد سے ناراض ہو کے یہ لڑکی گھر سے نکل جائے صحیح سالم واپس آئے گی تیری عزت میں مرد کی عزت میں فرق ہے تیرا درجہ بلند ہے معاشرے میں تیرے رہزن بہت ہیں تیرے خریدار بہت زیادہ ہیں گندی نگاہیں دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں اب بچیاں اتنی بہادر بن جائیں پھر یہی واقعات جو آپ دیکھ رہے ہیں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اگر بہادری نہ ہوتی کبھی ایسا کام کرتی یہ تب ہی معاملات پیدا ہوتے ہیں فرمائے مرد اگر سخی ہو اس کے لئے باعث سے فخر ہے مرد کنجوس ہمیشہ کہتا ہوں کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے مرد کنجوس نہیں ہوتا کنجوس اب یہ نہیں کہ اسراف کرے سخی ہوتا ہے عورت مولا فرماتے ہیں سخی ہو تو اچھا نہیں ہے مولا کیوں کہ اگر یہ سخی بنے گی شوہر کو کنگال بنا دے گی صدقہ بھی دے نا اپنے شوہر کے مال سے تو پوچھ کے دے کہ بھائی صدقہ دے نا ہے لیکن روز بولے آج بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے آج بہن کو پیسوں کی ضرورت ہے آج سیلی گھر پہ آئی تھی اسے پیسوں کی ضرورت ہے وہ بیچارہ کنگال ہو جائے گا کہ یہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ بنیں جو بیویاں واقعا ایسی ہوتی ہیں وہ گھروں کو بڑا اچھے طریقے سے منیج کرتی ہیں اب مرد فضل خرچی والا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا 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 کر کے جمع کرتی ہیں آخر میں آتا ہے کچھ نہیں بچا پریشان ہوں تو بولتی ہے گھبراؤں نہیں میں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے اپنے مردوں کو اپنے بچوں کو ہاں لیکن عورت کو بھی یہ ہو کہ مجھے اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے سخی بنانا ہے ہاتم اتائی اگر ہاتم اتائی بنے کیوں بنے جب ہاتم سے پوچھا ہاتم تو اتنا سخی کیسے بنا تو ہاتم اتائی کہتا ہے میری سخاوت میں میرا کردار نہیں ہے ہاتم اتائی کی ماں کا کردار ہے کہ کس طرح ماں کا کردار ہے ہاتم اتائی کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری امی جب مجھے خرچی دیتی تھی مثلا ایک روپہ یا دو روپہ یا جو بھی دیتی تھی کہتی تھی ہاتم یہ دس روپے تیرے دس روپے فقیر کے جتنے مجھے دیتی تھی اتنے فقیر کے لیے دیتی تھی مطلب اس کی ماں کیا کر رہی ہے آتمتائی کی تربیت کر رہی ہے اس کی ذہن سازی کر رہی ہے اس کی فکر سازی کر رہی ہے تو ذہن سازی جوانی میں نہیں ہوتی ذہن سازی بچپنے سے ہوتی ہے تو بچپنے سے اپنے بچے کے ذہنوں کو بناتا ہے لیکن آج افسوس و صد افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارے بچوں کے ذہنوں کو ہم نہیں بنا رہے ٹی وی بنا رہی ہے میڈیا بنا رہے آج ہم نے اپنے بچوں کو امام زمانہ کے حوالے نہیں کیا میڈیا ٹی وی سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا ہمیں پتا بھی نہیں بچہ کیا دیکھ رہے کئی ڈرامے ایسے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں نتیجہ کیا نکلا اتنی اس نے انویسٹ کی تھی ڈرامے پہ کہتے ہیں مولانا ہم سمجھے نہیں میں نے کہا تُو نے دیکھا نہیں ڈرامے میں محرم تعلقات کو آپ اس میں ملایا جا رہے ہیں کتنی بے حیائی آج کل کے ڈراموں میں آ چکی ہے آخر میں بتاتے بھی وہ بندہ غلط کر رہا ہے بھئی غلط کر رہے تو تم دیکھا کیوں رہے ہو موسیقا